تیواری پور تھانے کی پولیس نے سنیتا جیسوال دوارہ اپنے ہی پتی رڈجیت جیسوال پتر رام دوارو نیواسی لالا ٹولی الہی باگ کے خلاف تھانہ تیواری پور تھانے میں مقدمہ پنجکرد کرانے کے سمبند میں پولیس نے آروپی پتی کو گرفتار کیا ہے پتنی کا آروپ ہے کہ پتی نے کوٹ رچت سٹیمپ اور میرے سیٹیفیکٹ تیار کرا کر پتی نے دوسری محلہ سے شادی رچالی ہے اس سمبند میں سیو کوٹوالی وی پی سنگھ نے بتائے کہ لوگ جاؤن کے دوران آروپی دوسری محلہ کے ساتھ رہ رہا تھا اس سمبند میں تیواری پور تھانے پر مقدمہ پنجکرد تھا ماملے کی جاج کی گئی تو آروپ سہی پائے گئے انہوں نے بتائے کہ آروپی پتی رڈجیت جیسوال پتر رام دوارو نیواسی الہی باگ کو گرفتار کیا گیا ہے اس سمبند میں گورک پور نیو سے بات کرتے ہوئے سیو کوٹوالی وی پی سنگھ نے کہا یہ پرسوالتا ایک رنجیت جائشوال نام کا آدمی ہے یہ شادی صدہ رہا ہے کنٹو یہ کسی انہیں مہیلہ سے اس نے بیوہیک شمبند بنایا اور کوٹ رچیت دستاویجوں کے آدھار پر اسے شادی کی اور پہلی ویالی پتنی سیگنیچر کے آدھار پر اس نے کوٹ رچیت دستاویج اسٹامپ تیار کیا اور آن نے بیوہیک رمار پتر خارش کر ہونے کی شادی کر کیا اور اس کے بعد جو ہے یہ اس مہیلہ سے بیوہیک بیوہ کر لیا اور جب اس کی پہلی مہیلہ کو پتا چلا یہ اسی طرح کی حرکت کیا ہے تو اس نے تھانے پر ریپورٹ لکھائی اور جو شادیت کی گئی تو پہے گیا کہ یہ کوٹ رچیت دستاویج اسٹامپ کے آدھار پر اس نے جو ہے بینا اس کے ہستاکچر کی یہ شادی کی ہے جو بھارتری تند ویدھان کی دھارائیں چار سرسٹ ارشنٹ چار سرکہ تک کے اپراد کے انترگات آتا ہے جسے آج بھی افتار کر کے جید یہ لاک ڈاؤن ہو گیا تھا تو یہ آ کر کے اپنے یہاں رہ رہا تھا تو جو اس کی دوسری مہیلہ تھی وہ بار بار ٹیلی فون کرے تھی اٹھائیں لو لاک ڈاؤن کا بہانہ بنائے اکشمات وہ مہیلہ پتا لگاتے ہوئے اس کی گھر پر جب آ گئی تو پتا چلا کہ اس کی دوسری ایک پہلے سادھی ہو چکی ہے اور جب پہلی پتن نے پتا کیا کیسے اس نے سادھی کیا تو اس میں اس کے طلاق دینے کا یا اس کی کنسنٹ کا ایک اسٹامپ جو ہے تیار کیا تھا اس کو پرستط کیا پوریس کے سمجھ جو چھان بھی اسے حرجی پایا جیا اس کے ادھار پتھانا دھکش نے اب یہ پنجی کیک کر کے اس کی گرفتاری سمجھ کر آئے